انفرمیشن وار آج کل اتنی شدید ہے کہ بندہ خبروں سے زیادہ افواہوں کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے اس پر مزید یہ کہ پاکستان کی اندرونی سیاست قومی مفادات سے زیادہ پارٹی اور شخصی مفادات پر بیس کرتی ہے اور اقتدار کی حوص میں ہم لوگ معاملات کو شخصی خواہشات کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر سرمایہ دار میڈیا اپنی ریپورٹنگ اور پروگرامنگ کے ذریعے عوام کے لیے نہیں بلکہ اپنی من پسند پارٹی کے لیے اس کے ایجنڈے کے مطابق نئی حقیقتیں پینٹ کرتا ہے اور عوام کو خراب کرتا ہے اکھلے پندرہ دن میں دو اہم واقعات ہوئے ہیں جو پاکستان اغوانستان اور خطے کے مستقبل کے بارے میں بہت مصبت اشارے دے رہے ہیں یہ دونوں پیشرفتیں نشاندہ ہی کر رہی ہیں کہ خطے میں انٹرکنیکٹیوٹی اور اقتصادی ترقی کا خواب تیزی سے شرمندہ تعبیر ہو رہا ہے نومبر کے حوائل میں ازبکستان کے انیسے لیفٹننگ جنرل وکٹر محمودوف نے پاکستان کا دورہ کیا یہ دورہ پاکستانی انیسے محید یوسف کی دعوت پر تھا یہ ایک انتہائی اہم دورہ تھا ازبک انیسے کی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا دونوں سے اہم ملاقاتیں ہیں محمودوف کے دورے کے دوران پاکستان نے ازبکستان کے ساتھ ایک پروٹوکال پر دستخط کیے محید یوسف نے دستخط کی تقریب کے بعد میڈیا کو بتایا کہ دونوں ممالک نئے سیکیورٹی کمیشن کے تحت دہشتگردی بینل اقوامی جرائی منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف تعاون کو وہ صد دیں گے انصداد منشیات فورس اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ کی استعداد بھی بڑھائی جائے گی اور ایک دوسرے کی مدد بھی کی جائے گی اور دفاعی اور فوجی تعاون کو بھی مضبوط کیا جائے گا محید یوسف کے مطابق اسلام آباد اور تاشکت اخوانستان سے متعلق ایک ہی پیج پہ ہیں اور دونوں کا موقف ایک ہی ہے وستی ایشیا تک رسائی کو بڑھانا پاکستان کی جیو اکنومک پالیسی کا بنیادی مقصد ہے ازبک وفق نے چار کارگو ٹرکوں کی ازبکستان سے افغانستان کے راستے پاکستان آمد کا مشاہدہ کرنے کے لیے تورخم بورڈر کا سفر بھی کیا یاد رہے کہ اس سال مئی میں پہلی بار عدویہ کی کارگوز زمینی رستے سے ازبکستان بھیجی گئی تھی ازبک صدر شوکت مرزیوف اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان دوستانہ تعلق ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور دونوں رہنما سیاست اور معاشیات کے ان تقاضوں سے آگاہ ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں ازبکستان عالمی منڈی تک رسائی کے لیے پاکستان کے راستے گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کو ترجیح دیتا ہے یاد رہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے جولائی میں امریکہ اغانستان، ازبکستان اور پاکستان پر مجتمل ایک نئی معاشی کوارڈز کا اعلان کیا تھا جو اغانستان میں طویل مددی امن اور استحقام کے حوصلہ افضائی کرتے ہوئے علاقہی رابطے کو بڑھانے پر مرکوز تھی لیکن بعد میں اشرف غنی کے فرار اور امریکی حمایت یافتہ انتظامیہ کے کولیپس کے بعد یہ نئی اقتصادی کوارڈ نظروں سے اوجل ہو گئی کرغیزستان کے وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ بشک جین کو ازبکستان سے ملانے کیلئے ریلوے لائن منصوبے کا حصہ بننے کو تیار ہے ازبک وفت کے دورہ اسلام آباد کے فوراں بعد یہ اعلان بی آر آئی کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے یہاں پہ یاد رہے کہ ازبکستان کا ریلوے نظام ترقی یافتہ ہے اور علاقائی حب بننے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اس طرح اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے ایک حصے کے طور پر چین سنکیونگ سے کرغیزستان تک ازبکستان اور اس کے بعد ترکمانستان اور ایران تک ریلوے ٹریک تعمیر کرنا چاہتا ہے آمو دریا پہ دو اشاریہ دو کلومیٹر لمبا چین روس ریلوے پل چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے تحت مکمل ہونے والا تازہ ترین منصوبہ ہے پر پہلی آزمائشی ٹرین نے اس سال اگست میں سفر کیا تھا موسکو تک کا فاصلہ آٹھ سو نو کلومیٹر کم ہو جائے گا جس سے دس گھٹے کی بچت ہوگی جینی منصوبے کے لیے بچکے کی منظوری وسطی ایشیای خطے اور اگوانستان پاکستان اور ایران سمیت متعدد علاقہی ریاستوں کی انٹر کنیکٹیوٹی کو غیر معمولی طور پر تبدیل کر دے گی جبکہ پاکستان علاقہی سیاست میں ایک اہم ریاست بن جائے گا مارچ میں پاکستان ازباکستان اور اگوانستان نے کابل کے راستے مزار شریف سے پشاور تک 573 کلومیٹر طویل ٹریک کی تعمیر کے لیے ایک روڈ میپ پہ اتفاق کیا تھا یہ منصوبہ جس کی لاغت پانچ بلین امریکی ڈالر ہے خلیج میں پاکستانی بندرگاہوں کو ازباکستان کے لیے کھول دے گا روسی نکتے نظر سے بھی یہ لنک بہت اہم ہے جس سے روس کو بھرپور فوائد حاصل ہوں گے افغان صورتحال وستی ایشیای ریاستوں کو قریب آنے پہ مجبور کر رہی ہے اور چین اور روس سٹریٹیجک معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں اسی کارڈینیشن کی وجہ سے مارچ میں ازباک کرغیز تنازع حل ہوا جس کے پاس کرغیزستان نے ریلوے منصوبے ای حامی بھری اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم پاکستانی سیاست کو کیا کوئے کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں گے یا ہم کوئے سے نکل کے ایک لارڈر پکچر دیکھیں گے اگر ہم لارڈر پکچر دیکھیں گے تو ہمیں پاکستان میں جاری سیاست کو سمجھنے میں نہائیت آسانی ہوگی